یہ ایک کترہ ہی رکھنے آئی ہے نیچے کترہ رکھے وہ اپنے گھر کی طرف گئی ہے پھر نہیں ملی لوگوں نے دیکھا کہ کترہ رکھے تو گھر کی طرف گئی پتہ نہیں زمین نکل گئی آسمان نکل گیا ایک سیکنڈ میں وہ تو کھانا بھی نہیں کھاتی تھی ہم تو یہ کہتے ہیں کیا کھلاتے ہوں گے ہم ظالم کیا کھلاتے ہوں میں بچی چاہیے زندہ سلامت بچی چاہیے اس کیس میں پہلے دن سے دعا کی فیملی دعا کی نانی دعا کی مدر جو ہے وہ اسی سائٹ سے تمام حقائق جو ہیں وہ منظریں عام پر آ رہے ہیں فردر فردر فرد جو ہے وہ آ کے انٹریو دے رہا ہے بتا رہا ہے اس گھر کی اے ٹو زی تحقیقات ہو چکی ہیں تمام عاملات رکھ دی گئے ہیں لیکن دوسری طرف اگر جہاں نکاح لیگلی بھی ہوا ہے لیکن اس پارٹی کی طرف سے ابھی تک کسی قسم کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا کوئی فیملی سامنے نہیں آیا کسی قسم کا بچی سے کوئی انٹریوی نہیں کرنے دیا گیا یہ اتنے سارے سوالی نشان کے باوجود آج کل کے جدید دور میں مضبوط انٹیلیجنس کے ساتھ اس کیس کو اتنا لٹکایا جا رہا ہے تو یہ ایک بڑا سوالی نشان اور ایک بہت بڑے خطرے کا سبب ہے کیونکہ یہ ایک عام پاکستانی کی طرح ایک عام نورمل فیملی کی طرح یہ وہ گھرانہ ہے جس کا بچہ ان سے چھین لیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نیشنل پوائنٹ سے میں ہوں فران زفر دعا زارہ کے نانی کے گھر پر موجود ہیں جو کہ پہلے دن سے اس گھر میں تمام میڈیا کوریج ہو رہی ہیں لیکن آج پہلی دفعہ دعا کی نانی جو ہے مائرسہ موجود ہیں دعا جو ہے وہ اسی گھر میں پیدا ہوئی اپنی نانی ماں کے ہاتھوں میں پلی بڑھی ہے اور یہ آج ہمارے اسرار پر جو ہے ہمیں انٹریو دے رہی ہیں ان سے بات کریں گے ان سے پوچھیں گے کیونکہ زہر ہے بھوزرگ ہیں اور کلیجہ جو ہے وہ خرچہ جا رہا ہے زہر ہے بچی دور ہے گھر سے تو یہ بڑی نڈھال تھی پچھلے بیس بائیس دن سے لیکن اب ہمارے کہنے کے اوپر جب یہ آئی ہیں اور ہم نے ان سے بات کی ہے تو کوشش کریں گے کہ آپ کو بھی سنائیں ان کا موقف جو ہے وہ کیا کہتی ہے اسلام علیکم جی بتائیے گا بچی آپ نے دیکھی ہے آپ کی ہاتھوں میں پیدا ہوئی ہے گھر میں پلی بڑھی ہے بچی کیسی تھی وہ کہیں جاتی نہیں تھی سہیلی نہیں تھی کوئی نہ کسی گھر آنا جانا تھا بہت اچھی بچی تھی بڑی پیاری بچی تھی نہ کسی باپ جو کہتے ہیں کہ باپ مارتا تھا کوئی باپ نہیں مارتا تھا وہ تو اتنے نازوں کی پلی ہے بہت نازوں کی وہ تو کھانا بھی نکھاتی تھی ہم تو یہ کہتے ہیں کیا کھلاتے ہوں گے وہ ظالم کیا کھلاتے ہوں گے ہماری بچی تو کھانا بھی نکھاتی تھی وہ یہ چپس کھا لیا نورلز بنا دیا اس کو اپنے ساتھ بٹا کے تھوڑا بوت کلا لیا تو کھا لیا نہیں اور دوسرا یہ ہے باپ جو اور ماں ہیں یہ پہلی بچی تھی یہ بڑی لاتری تھی بہت زیادہ لاتری جو کہتی تھی وہ کہتے تھے جو کہتے مانگتی تھی وہ دیتے تھے لیکن یہ تھا کہ اس کو اجازہ نہیں تھی کہیں کسی کے جانے آنے کی سکول جاتی تھی سکول سے گھر آتی تھی بس ہم تھا کہ ساتھ بھی کبھی نہیں تھا اتنا ان کی بچیاں تھی وہ پاس بیٹ جاتی تھی لیکن یہ یہ ایک کترہ ہی رکھنے آئی ہے نیچے کترہ رکھے وہ اپنے گھر کی طرف گئی پھر نہیں ملی لوگوں نے دیکھا کہ کترہ رکھے تو گھر کی طرف گئی کوئی ایسا جو اس کو فورا نہیں لے گیا پتہ نہیں زمین نکل گئی آسمان نکل گیا ایک سیکنڈ میں تو بچی بڑی لڈری تھی وہ تو میرے گھر بھی زیادہ نہیں بیٹھتی تھی یہ کہتی تھی میری امی اکیلی امی کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اس کی ماں جو انزیٹی کی مریض تھی بچاری کو باپ کے مرنے کے بعد اس کو بہت بڑا تکلیف ہوئی وہ اس کا تھائرائیڈ ہو گیا انزیٹی ہو گئی ہارٹ بیٹو اس کی تیز ہوگی ڈکٹروں نے کتنی دھوائیاں دی ہوئی تھی کہ ریسٹ چاہیے تمہیں تو وہ یہ ہے کہ باپ کا ابھی غم نہیں بولی تو اس کا غم ہو گیا مجھے بتائے گا آپ نانی ہیں کہا جاتا ہے کہ بچے یا بچے کے جو ننیال ہوتے ہیں وہ بچے کے بہت قریب ہوتے ہیں تو کبھی بچی نے کبھی کوئی ایسی بات دسکس کیو نانی سے اپنی کوئی ایسا کہاو یا کوئی خواہش دسکس کیو آپ سے ایسی بات کوئی نہیں کبھی کوئی نہیں کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں یہی ہے کہ وہ نہ اس لے کبھی کوئی فرمائش کی تھی ہاں اس کی بیڈے تھی آبا رہی تھی تو کہتی ہے نانو میری بیڈے ہے کیا لے کے دو گی میں کہا جو مانگ ہوگی بچے کہتی اچھا میری بیڈے پر مجھے کپڑے لے کے دینا میں کہا میں چلوں کی ساتھ اچھے لے کے دوں گی بس ہم تو اس کی بیڈے کی تھی گھر رہے تھے رمضان کا مہینہ تھا ہماری تو آباتیں بھی خراب ہو گئی روزیں خراب ہو گئے بس نائید رہی نہ دو چھوٹی مصوم بچیں ہیں ایک چھوٹی تیسری بچیں پالی اس نے کیونکہ وہ گود میں لیتی تھی دودھ پلاتی تھی بڑی خوش ہوتی تھی اس کو دیکھے کھیلتی تھی دودھ پلانا اس کے کپڑے بدل لے پاس رہنا کام کرتے رہنا ماں کے ساتھ کبھی میرے گھر میں آنا تو تھوڑی دیر بیٹھنا پر چلے جانا تو نہ کہ وہ جانے آنے والی تھی نہ ماں باپ مارنے والا تھا وہ تو ہماری آنکھ کا تارہ تھی بہت پیاری تھی بچیں آپ نے گفتگو سنی ہے دعا کی نانی کی اور اس کیس میں پہلے دن سے دعا کی فیملی دعا کی نانی دعا کی مدر جو ہے وہ اسی سائٹ سے تمام حقائق جو ہیں وہ منظریں عام پر آ رہے ہیں فردر فرد جو ہے وہ آ کے انٹریو دے رہا ہے بتا رہا ہے اس گھر کی اے ٹوزی تحقیقات ہو چکی ہیں تمام عاملات رکھ دی گئے ہیں لیکن دوسری طرف اگر جہاں نکاح لیگلی بھی ہوا ہے لیکن اس پارٹی کی طرف سے ابھی تک کسی قسم کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے کوئی ف اتنے سارے سوالی نشان کے باوجود آج کل کے جدید دور میں مضبوط انٹیلیجنس کے ساتھ اس کیس کو اتنا لٹکایا جا رہا ہے تو یہ ایک بڑا سوالی نشان اور ایک بہت بڑے خطرے کا سبب ہے کیونکہ یہ ایک عام پاکستانی کی طرح ایک عام نورمل فیملی کی طرح یہ وہ گھرانہ ہے جس کا بچہ ان سے چھین لیا گیا ہے اور اتنا جنگل کا قانون ہے کہ کوئی بھی لے جا کے چودہ سال سے پالے بھی بچی کو اپنی مرضی سے نکاح کرا کے جو ہے وہ اپنے پاس ضربردستی رکھ لیا ہے اس کی لیگل ڈوکومنٹیشن بھی مکمل کر لیا ہے تو خدارہ جو لوگ اختیار رکھتے ہیں وہ ایک پاکستان کے لیے کوئی ایسا کام جو ہے وہ کر جائیں تاکہ رہتی دنیا تک تاریخ میں ان کا نام عمر کر دیا جائے کیونکہ یہ وہ گروہ ہے جو کہ اتنا با اختیار ہے اتنا اختنا صاحب حیثیت ہے کہ ابھی تک کسی قسم کا کوئی فرد نے اس کی طرف کوئی ایسا ہاتھ نہیں ڈالا کسی قسم کی کوئی ایسی عمل میں کاروائی آئی ہو جس سے پ اس میں پیش رفت ہوئی ہو آخر میں جاتے جاتے ماجی مطالبہ کیا ہے بس مطالبہ ہمارا یہ یہ ہمیں بچی چاہیے زندہ سلامت بچی چاہیے دوسرے یہ ہے کہ وہ تو خدا دیکھ رہے ہیں جو ایسے لوگ ہیں ان کو تو اللہ تعالی عبرتناک سزا دے گا وہ آگے بھی جانا ہے ان کی اپنی بھی بیٹی ہیں ان کی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم ہو یا ان کی کسی نواسی کے ساتھ یا پوتی کے ساتھ ہو تو وہ کیا کہیں گے ان کے دل میں کیا ہوگا کہ ہماری بچی ایسے کوئی اٹھا کے بے گناہ لے گیا اور نہ تو اس کا وہ نکاو سکتا ہے جوٹی کے فوائیں ہیں چودہ سال کی تو ہوئی نہیں تھی دوسرے ڈریبنگ لیسنس نہیں اس کا اس کا شناختی کارڈ نہیں تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھارہ سال کی ہو گئی ہے شادی کو سترہ سال ہوئے تو یہ ٹھارہ سال کی ہو گئی ہے اتنا جوٹ سرا سر جوٹ ایسے لوگوں کو تو ہونا چاہیے سدا ہونی چاہیے ہمیں پچی ملنی چاہیے بچی ملنے چاہیے ہر فرد کے ان کے گھر کا یہی مطالبہ ہے اور پوری دنیا یہ کیس دیکھ رہی ہے اور شرمندگی اتنی ہو رہی ہے کہ تمام تحقیقاتی ادارے حکومت وہ صاحب اختیار لوگ جو کہ اس کیس کو ایک رات میں حل کر سکتے ہیں لیکن وہ اتنا لٹکا رہے ہیں اور یہ شرمندگی جو ہے وہ پوری قوم کو اٹھانا پڑ رہی ہے تو خدارہ وہ لوگ جو کہ اس کیس کو کسی بھی طریقے سے ڈیل کر کے کہ کسی بھی منتے کی انجام تک پہنچا سکتے ہیں وہ خدارہ تھوڑی سی جو ہے وہ محنت کریں ایفرٹ کریں تو اس کیس کی پروسیڈنگ جو ہے وہ تیز ہو سکتی ہے اور ان کو ان کی بچی جو ہے وہ مل سکتی ہے اسے کے ساتھ نیشنل پوائنٹ سے مجھے دی جی کا اجازت اللہ حافظ رہا سیر